اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشفاق احمد صاحب کو ایک دفعہ ایٹلی میں عدالت جانا پڑا اور انہوں نے بھی اپنا تعرف کروایا کہ میں استاد ہوں وہ لکھتے ہیں کہ جاج سمت کھوٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کی عدت میں ہے اب یقین کریں استاد کو عزت وہی قوم دیتی ہے جو تلیم کو عزت دیتی ہے اور اپنے آنے والی نسلوں سے پیار کرتی ہے جپان میں معاشرت علوم پڑھائی نہیں جاتی کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرات سکھا رہے ہیں جپان کے سکولوں میں صفائی سترائی کے لیے بچے اور اساتیزہ خود کی اختیمام کرتے ہیں صبح آٹھ بجے سکول آنے کے بعد سے دس بجے تک پورا سکول بچوں اور اساتیزہ سمت صفائی میں مشغول رہتا ہے دوسری طرف آپ ہمارا تلیمی نظام ملاحظہ کرے جو صرف نقل اور چپائی پر مشتمل ہے ہمارے بچے پاپلشرز بان چکے ہیں آپ تماشا دیکھیں گے جو کتابیں ملی کا ہوتا ہے اساتیزہ اس کو بوٹ پر نقل کرتے ہیں بچے دوبارہ اس کو کھپی پر چھاپتے ہیں اساتیزہ اسی نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دیتے ہیں ہوتھ ہی اہم سوالات پر نشان لگواتے ہیں اور ہوتھ ہی پیپر بتاتے ہیں اور ہوتھ ہی اس کو چھیک کر کے ہوتھ نمبر بھی دیتے ہیں بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی ہوتھ ہی سادر کر دیتے ہیں اور ماں اب اس نتیجے پر تھالیا بجا بجا کر بچوں کے ذہین اور خابل ہونے کے گین گاتے رہتے ہیں جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے رہتے ہیں کہ اپنے بچے کو کوڑ ماغذہ اور کندن ذہن کا تھانہ دیتے ہیں آپ منداری سے بتائیں ان سب کام میں بچے نے کیا سیکھا سوائے نقل کرنے اور چھاپنے کہ ہم تیرہ چودہ سال تک بچوں کو کتار میں کھڑا کر کے سمبلی کرواتے ہیں اور وہ سکول سے فرق ہوتے ہیں کتار کو توڑ کر اپنا کام کرواتے ہیں جتنے بڑے سکول سے پڑا ہوتا ہے کتار کو رونتے ہوئے سب سے پہلے اپنا کام کرنے کا ہنر جانتا ہے ہم پہلے سے لے کر دھسوی تک اپنے بچوں کو سوشل سٹڈیس پڑھاتے ہیں اور معاشر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بتانے اور سمجھانے کے لئے کافی ہم نے اتنا سوشل ہونا سکھا ہے سکول میں سارا وقت سائنس رٹھے گزارتا ہے اور اس پورے ملک میں کوئی سائنس آنمی چیز نظر نہیں آئے گی کیونکہ بدقسمت اسے سائنس سکھنے کی اور ہوت تجربہ کرنے کی چیز سے اور ہم اسے بھی رٹھا رکھواتے ہیں ہمارا حیال ہے سکول کے پرنسپل صاحبانہ اور ذمہ دارہ ساتذہ سے سر جوڑ کر بیٹیں گے گلے سڑے اور بسیدہ نظام تلیم کو اٹھا کر پینکے بچوں کو تھوتا بنانے کے بجائے کھابل بنانے کے بارے میں سوچیں کھابل بنانے کے بارے میں سوچیں موسیقی